موسیقی 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 آج میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ کے فیورٹ نوول شام کی حویلی میں کی بائیس میں کس لے کر آئی ہوں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ سونیا نے بے اختیار زینب کے آگے ہاتھ جوڑ دیا ہے ماف کر دونا مجھے زینب اس کی لہجے میں التجا تھی زینب بس اسے دیکھ کر رہ گئی کشف منصور کے پاس بے حرکت بے یقین سی بیٹھی تھی اس کا ہاتھ منصور کے دونوں ہاتھوں میں تھا دونوں ہاتھ شہر ایک دوسرے کے ہونے کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے لگتا ہے آج خوش خبریوں کا دن ہے کشف دل ہی دل میں گنگنائی تھی پہلے وہ مدسر والا حادثہ وہ خوش ہوتے ہوتے تھٹک گئی اللہ ماف کرے بیچارے کو کچھ ہونا جائے میں نے ایسی بدوہ تو نہیں دی تھی اسے وہ فوراں دل میں توبہ کرنے لگی اور اب بابا اس نے محبت پاش نظروں سے اپنے اتنے پاس پیٹھے اتنے گریسفل اتنے شاندار باپ کو دیکھا تھا آنی کے پاس تو آپ کی بس دو یا تین تصویریں تھی اور ان میں تو آپ بلکل مختلف تھے آپ جیسے نہیں وہ منصور پر نظریں ٹکائے جیسے سرگوشی میں منصور کو اطلاع فرام کر رہی تھی اور کیا آپ کے پاس میری ایک بھی تصویر نہیں تھی وہ اب معصومیت بھرے انداز سے باپ سے گلا کر رہی تھی زینب کی زد جتی پہلے دن سے وہ تلخی سے مسکرا کر بولا جیسے اس کا گلا درد کر رہا تھا وہ تو آپ کے بارے میں بات کرنے پر کچھ پوچھنے پر بھی مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی وہ آج ہی باپ سے ماں کی ساری شکایتیں لگا دینا چاہتی تھی پھر بھی وہ خوش تھی جیسا رد عمل اسے زینب سے متوقع تھا منصور کو دیکھ کر زینب اس کے بلکل بھرکس تھی بھائی آپ کہیں نا زینب سے یہ مجھے معاف کر دے پتہ نہیں کیوں ناراض ہے مجھ سے سونیا نے زینب کے بے تاثر جہرے کو دیکھ کر مدد کے لیے منصور کو پکارا زینب کیا ناراض کی ہے تم دونوں کے درمیان منصور نرمی سے اس سے یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ مددوں سے ساتھ رہتے جلے آ رہے ہیں اور زینب فٹ سے وجہ بتا دے گی مجھ سے نہیں یہ آپ کشف سے پوچھیں انہیں کی درمیان کچھ ہے میری اب کسی سے کوئی ناراض کی نہیں زینب نے بے تاثر انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے گویا اعلان کر دیا صالحہ نے نظر بھر کر اس کے سپار چہرے کی طرف دیکھا میری بچی میں جانتی ہوں تم نے اپنے دل میں کیسے توفانوں کو زیر کیا ہے اور یہ بات کہنے کے قابل ہوئی ہے یہ تو اچھی بات ہے مختصر سے زندگی میں کسی سے خامخہ کی ناراضگی رکھنا بھی نہیں چاہیے منصور نے تھنڈے سلحجو لہجے میں کہا تو زینب نے تڑک کر اس بے حس شخص کی طرف دیکھا جو اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا بلکل ٹھیک سونیا بھائی کے ساتھ دینے پر نہال ہو گئی لو کشف کونسی پر آئیے بھائی میری بیٹی ہے ردہ رمشا کی طرح اگر یہ مجھ سے خافہ ہے بھی تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں معافی مانگ لیتی ہوں سونیا آج ہر حال میں ہر معاملہ سیٹ کرنا چاہ رہی تھی اس نے کشف کے پاس آ کر اس کے ہاتھ باند دیا کشف منصور نے باپ والا حق استعمال گیا نئی پپو آپ جانتی ہیں میں آپ سے ناراض نہیں وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ تھام کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی جس سے بھی ناراض ہو اپنے بابا کے ملنے کے خوشی مکلیز معاف کر دو پرنجش کو بھولا کر بس جلدی سے تیار ہو جاؤ مہندی ہے آجردہی اور دیکھو اس نے خود بڑی تاقید کی ہے مجھے آتے ہوئے بھی کہ مما کشف کو ضرور لے کر آنا ہے اور میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں سونیا جلدی جلدی بتاتی چلی گئی کشف نے بے بسی سے ماں کو دیکھا میں چائے لے کر آتی ہوں آپ لوگ باتیں کریں زینب صاف تامن بچا کر باہر جانے لگے آنی چائے میں بنا رہی ہوں آپ بیٹھیں یہاں آ کر کشف زینب کے باہر جانے سے پہلے دروازے تک پہنچ گئی تھی اور پھپو میں کسی سے ناراض نہیں ہوں وہ دروازے کے پاس جا کر انچی آواز میں بولی تو سونیا کا خجالت سے سوہ پڑتا چہرہ کھل اٹھا زینب بھی سر ہلا کر سولیہ کے دوسری طرف آکے بیٹھ گئی منصور اسے گہری نظروں کے حصار میں لے ہوئے تھا لیکن جانے کیا بات تھی یہ گہری نظریں اب زینب پر اثر نہیں کرتی تھی وہ سپار چہرہ لیے سونیا سے شادی کے تیاریوں کی تفصیل جاننے میں لگی ہوئی تھی تم آگئی ہونا ہم بس اب واپس چلیں گے زرین بھی چینسی کمرے میں ٹہل رہی تھی ایما کے باتروم سے نکل کر آتے ہی فوراں فیصلہ کن لہجے میں بولی اور ایما گیلے بالوں کو تولیہ میں لپیٹی ٹھٹک کر رک گئی تھی ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ اولج کر بولی پتہ نہیں تمہیں کیا ہو رہا ہے یہاں ہمارے ساتھ تمہارا غائب ہونا اور منصور نے مجھے بتایا تک نہیں اگر تم یہاں کھو جاتی ہے ایما میں تو مر ہی جاتی اور یہ عجیب سے لوگ یہاں اتنا رش ہے میرا دل گھبراتا ہے بس ہم ایک دو دن میں چلے جائیں گے ایما ماں کو دیکھ کے رہ گئی اگر اس نے بلال کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو شاید وہ بھی ماں کے اس فیصلے پر فورا نام اننا اور صدق نہ کہہ دی مگر اب جانے کا سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا تھا بھائی یہاں ہے نا ماما کیا انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی اس کی ماما کو روکنے کا واحد یہی ایک ذریعہ تھا ذریعہ کا چہرہ بچ سا گیا شاید اس نے محید کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اسے کونسی ہماری پرواہ ہے اور مجھے تو لگتا ہے وہ خود بھی ہماری وجہ سے یہاں سے چلا ہی جائے گا وہ بجھے وے انداز میں بول رہی تھی کہاں پریشانی سے ایما کی مو سے نکل گیا کہیں بھی جہاں ہمارا سایہ تک اس پڑنا پڑے ذریعہ سرتا تھی وہ ایسے نہیں ہے ماما بس پاپا کی وجہ سے ایما رکھ کر محید کے گریز کی وجہ بتانے لگے میں منصور کو نہیں چھوڑ سکتی مر کر بھی نہیں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ درشتی سے بولی تھی ایما ماں کو دیکھ کے رہ گئی اس کا فون بج رہا تھا شاید بھائی کی کال ہے وہ خوشی بڑے لہجے میں کہتی ہوئی تکیہ کے نیچے پڑے فون پر چھپتی کوئی اجنبی نمبر تھا وہ لبہ بھر کو سوچ میں پڑی مسلسل بچتی رنگ ٹون سے نظریں ہٹا کر کال ریسیف کرنے پر مجبور ہو گئے محید کا فون ہے تو میری بھی بات کرانا ذریعہ نلماری میں پڑے کپڑے اسی ہو گئے اوہ سمینہ آنٹی تاروف کروانے پر وجہ سے خوشی سے کھیل اٹھی تھی ذریعہ نے ذرا سی گردن مول کر اس کے چہکار کو سنا اور پر سر چھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی سوری میں آپ کا نمبر سیف کرنا بھول گئی تھی کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک یہ مناسب تو نہیں تھا کہ فوراں سے فون کر لیتی جب ہمیں ملے زیادہ وقت نہیں ہوا مگر میں رہی نہیں سکی سمینہ کو ججکتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی مجھے اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ کا فون کرنا آپ بہت نائس ہیں بہت لونگ کیارنگ اور بیوٹیفور سچ میں ریلی امپریسٹ ہی ذریعہ نے اسے دھول کر دیکھنے لگی وہ جس نکچڑی عورت کی تاریف میں زمین آسمان کے خلابے ایک کر رہی تھی عورت ذریعہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی شاید دلوں کے معاملے دو طرفہ ہوتے ہیں میں بھی اس پیاری سی بچی کے لئے یہی سے کچھ محسوس کر رہی تھی سمینہ لگاوٹ سے بولی اسی لئے تو رہ نہیں سکی اور فوراں تمہیں کال کر ڈالی بہت اچھا کیا آنٹی مجھے بہت اچھا لگا آپ رات کے فنکشن میں آ رہی ہیں نا وہ کچھ جگ کر بات پوچھنے لگی جو سمینہ کو پہچاننے میں اس کے دل میں آئی تھی رات میں تو مشکل ہے کل بارات میں کوشش کروں گی سمینہ کچھ بن کے بولی تھی مجھے بہت اچھا لگتا اگر آپ رات میں بھی آتی تو بلکہ انکر اور بلال کو بھی لے کر آئی گا اس نے ججگ کر وہاں مگر پھر بعد میں اپنی ججگ بالائے تاک رکھتے ہوئے اصل مدہ بیان کر ہی دیا سمینہ اس کے یہ بے ججگ کہنے پر لمحہ ورک کو چپسی رہ گئی گویا اس کے دل کی مراد خود بخود پر آنے والی ہے آپ کو شاید اچھی نہیں لگی میری بات سوری ایمہ اس کی خاموشی کو نراز کی سمجھ کے فوراں معصرت کرنے لگی زرین زور سے علماری بن کرتی باہر نکل گئی پتہ نہیں ہے ایمہ باپ کی طرح غیر متعلق لوگوں سے کیوں اتنی فرینک ہو جاتی ہے زرین کو غصہ سا آنے لگا اسی لئے وہ جھی جلانے کے بجائے کمرے سے باہر ہی نکل گئی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں اور سچ پوچھو تو شاید دلوں کے معاملے دو طرفہ ہوتے ہیں جس طرح تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی اس طرح شاید تمہارا دل بھی ہماری طرف کھچا ہے ایمہ دھگ دھگ کرتے دل کے ساتھ سمینہ کی باتیں سن رہی تھی اینیویز میں ٹرائی کروں گی رات میں آنے کو اور اگر بلال بھی میرے ساتھ آ سکے بلکہ یوں کرتی ہوں میں تمہیں بلال کا نمبر فورڈ کرتی ہوں تم خود اس سے بات کر لو یا پھر میسج کر دو اسے اچھا لگے گا سمینہ نے فیصلہ کون انداز میں آگے بڑھنے کا تیع کر لیا تھا میں آنٹی ایمہ جج کی اسے بلال کا لیا دیا انداز یاد آ گیا تھا اور جس سرسری انداز میں اس نے ایمہ کو دیکھا تھا مجھے تم اچھی لگی ہو بلال میرا بیٹا ہے تھوڑا ریزرو ہے لیکن وہ بھی تمہیں جب سمجھنے لگے گا تو یقینا پسند بھی کر لے گا مطلب فرنشپ کے لیے یوں نو اتنی بڑی بات کہہ کر سمینہ فورڈ ہی جیسے سفائی دینے لگی اور یقینا پسند ہی کرے گا ایمہ کے کانوں میں یہ لفظ جھنکار سے بچانے لگے سمینہ نے مزید کیا کہا وہ سن ہی نہیں پائی چلو بھئی تم یہاں کمرے میں گزی ہوئی ہو چلو نا اتنے کام ہیں رشنہ اسے کھیشنے لگی وہ خیر دماغی کے ساتھ جانے لگی یہ منصور میرے باگ کا قاتل ہے وہ بہت دھیان تھی چائے کے پاس کھڑی تھی جب محید کی نفرت بھری سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی ذرا سی چائے اس کے پیر پہ بھی گر گئی تھی وہ جھک کر اپنا پاؤں دیکھنے لگی لمحہ بھر میں وہاں سے جل سرک ہو کر دہکنے لگ گئی تھی اور مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں سوجھی اسی لئے محید نے یوں چھپ کر مجھ سے نکاح کیا شاید وہ زد میں باپس سے بتلا لینے کے لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور میں میں نے آزر انگل اور سمینہ آنٹی کے زد میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس سے بھی برا ہوگا بہت برا وہ حقیقی معنیوں میں پریشان ہو گئی تھی کشف اب یہ کیسی زدہ تمہاری زینب جھلائی ہوئی اس کے پیچھے آگے بولی کشف خالی نظروں سے بس دیکھ کر رہ گئی بڑا شاکٹ تمہیں اپنے فادر سے ملنے کا اب جب وہ تمہیں کہہ رہے ہیں شادی میں چلنے کا تو تم کیوں اس طرح اٹھ رہی ہو کیوں مو پھوڑ کے انکار کر رہی ہو مجھے وہاں نہیں جانا وہ سرٹ لہجے میں بولی زینب اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی وجہ بتاؤ مجھے صرف وجہ جاننی ہے اس بار وہ سختی سے پوچھ رہی تھی کشف کو غصہ آنے لگا کیا کوئی ایک بات بھی میں اپنی مرزی سے نہیں کر سکتی اس نے غصے میں چودھے کو بند کر دیا تو ٹھیک ہے تمہارا باپ اور پھوپی باہر منتصر بیٹھے ہیں یہی جواب جا کے انہیں دے دو میں ہم مزید پیغام رسانی نہیں کر سکتی اگر کسی نے میری بات ماننی ہے یا سننی ہے تو سنے ورنہ مرزی اس کی وہ روٹ کر باہر چلتی مجھ سے تو نہ ناراض ہو آنیا آپ تو مجھے سمجھتی ہیں نا زینب کی ناراضی اس کے لئے بہت مائنے رکھتی تھی فوراں اس کے گلے سے لپٹ گئی یہی تو دکھ ہے مجھے جو تم میں آج تک سمجھتی رہی میں تم وہ ہو نہیں اصل میں کشف زینب کی لہجے میں کیسا ٹوٹا ہوا مان تھا یہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں اپنی ماں کو دکھ دیتی جا رہی ہوں کشف کے دل کو ہلکا سا دھچکا لگا زینب کا اترا چہرہ دیکھ کر ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو میں ہو جاتی ہوں تا یار مگر وہاں زیادہ دیر رکھوں گی نہیں وہ دل پر پتھر رکھ کر با مشکل خود کو آمادہ کر پائی زینب اس کا چہرہ دیکھنے لگی زیادہ اچھا ہوتا اگر تم مجھ سے وہاں نہ جانے کی وجہ شیئر کر لیتی اس طرح بوجھل دل سے ماننے کی بجائے زینب اسے جتا کر باہر نکل گئی کشف وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی نشنیلیٹی ہے اس لڑکی کے پاس وہاں کی یہاں چند ہزار کی جوب کرنے کے بجائے وہاں جاگر سیٹل ہو جاؤ گے اور تمہیں کیا چاہیے بلال سمینہ جو اتنے پیار سے اس کے لئے سوپ بنا کے لائی تھی اور اب اس سے خود اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کے پلا رہی تھی تو لگاوٹ کی وجہ بھی کھل کر سامنے آ گئی بلال کا مو حلق تک کروا ہو گیا تھا اس نے مو کی طرف آنے والا چمچہ پڑھے کر دیا میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے ایسا کچھ چاہیے وہ تلقی سے رخ پھیر کر بڑھ بڑھ آتنے والے انداز میں بولا میں ماں ہوں کیا میری خواہش نہیں بلال کہ تم شاندار زندگی گزارو میرے بیٹے کے بعد زندگی کی ہر آستائش ہر خوشی ہر سہولت موجود ہو سمینہ کے لہجے میں حسرت سی تھی تم اپنے باپ جیسی کیڑے مکوری جیسی زلد بھری زندگی نہ گزارو اس کی لہجے میں حیدر کے لئے کتنی تحقیر تھی خوشی کے باوجود بلال کو اس حولت پر خوشی کے بجائے ترسا گیا کیا شاندار زندگی صرف اچھے لائف سٹائل سے ہوتی ہے وہ کربے بن سے بولا اوف کورس میں تھی جان دنیا بھی اسی کو سلام کرتی ہے جس کے قدمے میں دولت اور ہدھول اٹھتا ہو وہ گردھن اکڑا کے بولی بلال آسائشوں کی طلبکار اس پس ماندہ ذہن عورت کو دیکھتا رہ گیا جو بدقسمتی سے بہرحال اس کی ماں تھی مجھے یہ حصد نہیں چاہیے ماما اس نے بڑی مشکل سے خود کو تلخونے سے روک اور نرمی سے کہا اگر یہ میری خوشی ہو تو بھی نہیں وہ عجیب سے لہجے میں بولی جس میں فرمایش ستادہ تحکم تھا مجھے بابا جیسی سادہ بناور سے آدھی زندگی گزارنے کا شوق ہے میری بہت زیادہ خواہشات نہیں ہیں مجھے زندگی سے بہت کچھ نہیں چاہیے جس نے حد و جمکان نرم مختصر الفاظ میں ماں کو اپنے دل کی بات بتانا چاہیی جو اسے تیز نصروں سے دیکھتی جا رہی تھی اگر تم ابھی بھی کشف کے بارے میں سوچ رہے ہو تو مت بھولو کہ مجھے اس سے نفرت ہے اگر تم اس کا سوچو گے بھی تو میرا مراہ و مو دیکھو گے سمینہ کی لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا نہ سوچنا چاہتا ہوں یوں بھی وہ مجھے انکار کر چکی ہے کیونکہ اسے بھی آپ سے اتنی نفرت ہے جتنی آپ کو اس سے ہے سمینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو وہ معاملہ ختم ہے نا وہ گویا ہاتھ جھاڑ کے بولی بلال نے ہونٹ بینچ لیا وہ کیا کہتا وہ ماں ہو کر اسے اس کے دل کی بات نہیں سمجھ با رہی تو وہ اسے کیا سمجھاتا جی ختم اس نے آنکھیں مون لی ان دو لفظوں نے سمینہ کے چہرے پر کیسی شادمانی بکھیر دی تھی بلال آنکھیں کھل کر دکھتا تو شاید اپنے لفظوں سے پھر جاتا تم اب ریسٹ کرو رات میں ہمیں سونی آنٹی کی بیٹی کی مہندی میں جانا ہے نا اس وقت تک تم فریش ہو جاؤ گی تھوڑا آرام کر لو وہ اٹھتے ہوئے خود ہی پلان بنا کے بلی مجھے کہیں نہیں جانا اور آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی وہ تڑپ کر بولا میرا دل نہیں کہیں جانے پر میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے وہ سمینہ کی متوقع خفقی کے خیال سے فوراں گول دیا اسی لئے تو کہہ رہی ہوں نا ابھی ٹائم سے چلے چلو ہمارے ساتھ تھوڑا ویٹ کرو آرام کرو اور اس کے بعد فریش ہو جاؤ پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گی میری جان سمینہ لہجہ بدلنے میں ماہر تھی جھکر اس کا ماتھا چمتی بال سلجھا کر محبت سے بولی تھی بلال مسید کچھ پول ہی نہیں پایا یوں بھی اب بولنے کو رہ کیا گیا تھا اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں کیسی بے چینی کیسی بے قراری تھی موہد کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی زرین کی کول نے اسے اور مسترک کر دیا تھا وہ اسے شادی کے فنکشن میں بلا رہی تھی شاید وہ اس سے کچھ اور بھی بات کرنا چاہتی تھی مگر اس وقت سے زرین سے زیادہ کشف کے خیال نے الچھا کے رکھا ہوا تھا وہ گاڑی لیے بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا پھر دل کے ہاتھ تو مجبور ہو کر جب کشف سے بات کرنا اس کے گھر کی گلی کی طرف مرات وہیں تھٹک کر رہ گیا سونیا اور منصور اس کے گھر کے آگے کھڑے تھے اور ذرا دیر میں گھر کے اندر چلے گئے تو وہ وقت وہ گھڑی آ گئی تھی جس کے لیے اس نے ساری بسات پچھائی تھی منصور سے انتقام لینے کا وقت مگر اب اس کا اپنا دل بیمان ہوا جا رہا تھا اس نے تو یہی سوچ کر کشف کو ٹراب کیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر کے منصور کی ذنبت کا سمان کرے گا اور یہاں تو جیسے تب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا وہ کشف کو کیا ٹراب کرتا اسے لگ رہا تھا وہ تو خود ہی ٹراب ہو گیا ہے کشف کی متوقع مانگنی نے جس طرح اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو ہلا دیا تھا اسے تو اس بات کا گھمان بھی نہیں تھا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اس کا دل اپنے بالنوشنے کو چاہ رہا تھا اسے غصہ رونا اور حسی ایک ساتھ آ رہی تھی غصہ اور بیوسی اپنی حالت پر اور حسی اس انتقام پر جو کسی اور سے لینے جا رہا تھا اور اب لگتا تھا وہ خود اس کا نشانہ بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے انتقام لینے کا صرف یہی طریقہ تو نہیں مجھے کچھ اور بھی سوچنا چاہیے بہت تھنڈے دل و دماغ سے وہ جو مسلسل کسی آگ میں جل رہا تھا یا خیال کسی تھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آیا تھا بنصور کو وہاں سے چھوٹ لگے گی جہاں مجھے لگی تھی اور کشف کو بھی اس کا درد کا احساس ہوگا جو میں اتنے سالوں سے جھیلتا آ رہا ہوں وہ گہری سوچ میں گم سب کچھ سوچنا شروع کر رہا تھا اس نے فون اٹھا کر ذریقہ نمبر میں لانا شروع کر دیا اور صرف کیا کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا کیسی طبیعت ہے مداثر کی کچھ کنڈیشن سٹیبل ہوئی اس کی کشف تیار ہو کر اپنے دپٹے کا پلو بھیلاتی کمرے سے نکلنے لگی تو زینب کی سرگوشی میں کیوئی بات سن کر ٹھٹک گئی نہیں وہ فون کال میں گم تھی شاید وہ فراہ سے بات کر رہی تھی کیا رشتہ ہی ختم کرتی ہے کشف منحوس ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے ہوا میرے خوتا زینب کی حالت خراب ہونے لگی فراہ کی بات سن کر اور کشف کو لگا جیسے وہ ہلکی پھلکی ہو کہ ہواوں میں اورنے لگی ہے میں تو پھر اللہ کا شکر ہی ادا کروں گی ایسے لوگوں سے جو دوہم پرست تھے میری بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے بچے گیا اچھا کیا فراہ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا میرے دل میں جو ملال تھا دکھ تھا وہ بھی دھل گیا وہ اب بیٹھ گئی تھی سنجید کی سے اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے اس نے میری بیٹی کا نصیب ایسی کسی جگہ تیکر رکھا ہے جو واقعی میری کشف کے قدردان ہوں گے حفتار ہوں گے میری بیٹی کتنی نصیب ہوا لی ہے یا میں جانتی ہوں یا میرا رب زینب جسپ کی کیفیت میں کہہ رہے لی اور کشف کا دل موم کی طرح پہ گلنے لگا اس کی بات سن کر وہ بے اختیار پیچھے سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی میری پیاری ماں وہ زینب کو چمتی خود کو روک نہیں سکی تو تم نے سن لیا زینب نے کچھ تھک کر فون بند کر دیا آپ پریشان ہے آنی وہ سیدھی ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور زینب جسپاتی کیفیت میں تیار کشف کو دیکھتی رہ گئے پھر بے اختیار اس کی بیشانی چھنکر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی بلکل میں بلکل بھی پریشان نہیں ہوں نہ ہی دکھی ہوں میری بیٹی میں کسی جس کی کمی ہے ہی نہیں خائد سرشتے میں ضرور کوئی کمی ہوگی جو دروازے پر آتے آتے مر گیا اور دیکھو ذرا ہور کرو اللہ تعالیٰ فوراں نوکرمی پوری کرنے کے لیے سامنے بھی لے آیا پتہ نہیں زینب تسلیق کس کو دے رہی تھی خود کو یا کشف کو ایسے تو ہم پرس لوگوں سے تو اللہ نے بچا لیا ہمیں کشف کشف نے ماں کے چہرے پر تمانیت دیکھی تو یوں ہی سر علاقے رہ گئی تم تیار ہو تو چلے زینب اٹھتے ہوئے بولی آنی آپ خوش ہیں بابا کے آنے سے زینب کا اٹھتا قدم کشف کے سوال پر رخصہ گیا کیوں خوش نہیں ہوں گی میں جب میری کشف اتنی خوش ہے اب تو مجھ سے ناراض بھی نہیں ہے نا کشف ماں کے پل پل بدلتے ہیں رنگ جو اس کے چہرے پر آیا تھے دیکھتی رہ گئی میں صرف آپ کی وجہ سے جانے کو تیار ہوئی ہوں چلیں وہ ماں کا سوال ٹال کر اس کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی مہندی کا فنکشن بہت شاندار تھا کچھ تو گھر کی پہلی خوشی تھی اس لئے بھی آزر نے سارے ارمان پورے کیے تھے کچھ تاہیرہ بیگم اور آزر میں شو آف کی تمنہ بھی بڑی تھی جو آج پوری ہونے جا رہی تھی اور اس میں دو رائے کوئی نہیں تھی کہ اپنا بر آیا ہر کوئی تقریب کے عالی انتظامات سے تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا ردہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سرخ چوڑے میں ملبوز گجرے بالیاں پہنے کے سیدیس کی شہسادی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر جتنی چمک تھی سونیا نے جتنی بار بھی اسے دیکھنا چاہا اس کی نظریں ٹھہر نہیں سکیں کئی بار وہ چپکے چپکے بیٹی کی نظر ادار چکی تھی منصور کو تو جیسے ساری محفل میں زینب کے سیوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا بلوز ستاروں بھری ساری میں وہ آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی سالوں پہلے سونیا کی شادی پر اس نے پہلی بار ساری باندھی تو منصور اس سے نظر ہٹانا بھی بھول گیا تھا زینب اس کی نظروں کے حصار کو محسوس تو کر رہی تھی مگر اس کے چہرے سے ظاہر کچھ نہیں ہو رہا تھا کشف بھی منصور سے مل کر ہدا اور رشنہ کے پاس چلے گئے جہاں اس کا ایمان سے تارف کرایا جا رہا تھا یہ منصور مامو کی بیٹی ایمان تمہاری سٹیپ سسٹر کشف رمشان نے تارف کرا آتے ہوئے کشف کو کونی سے ٹھوکا دیا تھا ہائی مجھے یہاں آنے سے پہلے بالکل بھی پتا نہیں تاکہ میری کوئی بہن بھی ہے وہ کشف کو کچھ جتا آتے ہوئے بڑے فارمل انداز میں ذرا سائج سے لگی اور الگ ہو گئی یہ میری مام ہے زرین کسی دھیان میں گم ایمہ کے پاس آئی تھی کہ اس نے جھڑ سے کشف پر تارف کرا دیا کشف نے جھڑ کے بجھے ہوئے لہجے میں سلام کیا زرین نے اس پر ایسی سرسرے نظر ڈالی جسے ایمان نے کسی راہ چل تیڑکی کا تارف کرایا ہو وہ اچھٹی نظر اس پر ڈال کر ایمان سے مدھم لہجے میں کچھ کہنے لگی کشف رخ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی اور تھٹکے رہ گئی سمینہ بہت سٹائلیش ٹریس میں اپنے رنگیں ہوئے میچنگ بالوں جوتوں اور جولری کے ساتھ بڑی نزاقت کے ساتھ قدم اٹھاتی بلال کے ساتھ آ رہی تھی کشف کسی بت کی طرح کھڑی اسے دیکھتی جا رہی تھی بلال نے بھی شاید اس کو دیکھ لیا تھا اور اب اس کی طرف ہی آ رہا تھا بلال اسے بہت کمزول اور بیمار لگا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس سے ملنے کی خواہش مند نہیں تھی جو گھت سمینہ نے اس کے اور زینب کے لئے کہا تھا اس کے بعد تو وہ بلکل بھی نہیں وہ اس کے بہت قریب آکے کھڑا ہو گیا تھا میوزک کے شور میں اس کے لباس سے اٹھتی معنوسی مسہول کن خوشبو کشف کو کچھ کنفیوز کر رہی تھی ہائے وہ کھولے سے بولا کشف کے چہرے پر تناؤسہ ہو بھر آیا وہ کوئی سخت جواب دینے کے لئے مرئی اور ساکت رہ گئی بلال کشف کے بلکل پیچھے کھڑی احمہ کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں ملتے ہوئے اسی پر نظر جمائے کھڑا تھا سمینہ کے چہرے پر دبا دبا جوش اور خوشی تھی کیسی ہو کشف تم وہ یوں اس سے مخاطب ہو رہی تھی جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو بہت خوش اس لیے بھی کہ انسان جو چاہتا ہے اللہ اس کو ویسا ضرورتہ کرتا ہے جس کا وہ حق دار ہو بلال پر نظر جمائے اس نے تن سے ایمان کی طرف دیکھا جو صرف بلال کی طرف متوجہ اور مگن تھی کشف جو اپنے تیش پر دبا کر سر جھٹکتی ذرا سی آگے آئی تھی کہ سامنے کھڑے محید کو دیکھ کر اسے واقع کرنٹ لگ گیا کم از کم اس بے وفا کے یہاں ملنے کی امید اسے ایک فیصد بھی نہیں تھی کیسی ہو وہ اس پر نظر جمائے بڑی دلچسپی سو سے دیکھ رہا تھا بہت خوش وہ چپا کر بولی ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے بلکہ شاید ضرورت سے زیادہ خوش ہو شاید مجھے دیکھ کر اپنی شوہر کو وہ کمینگی سے اسے دیکھتا ذرا سا اس کے طرف چھکر سرگوشی میں کہہ رہا تھا لمحہ بھر کو کشف کا رنگ ارسا گیا کسی کے بھی کان میں شخص کے بکواس پڑ گئی تو میری جان آگئے تو I'm so happy my darling ذرین تیسی سے آکے پڑ کر اس کے گلے سے لگ رہی تھی اور کشف کچھ علشی کچھ گمسمسی کھڑی تھی صرف آپ کے اسرار پر آیا ہوں وہ بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے مجھے ایک بہت امپورٹن کام سے جانا ہے آدھے گھنٹے میں اس کے فارمل انداز اور خامخواب نئے اہمی اجد آنے والی عادت تو یوں بھی اس کو زہر لگتی تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں اپنی ماں کے سامنے بھی ایسی ہی گفتگو کرے گا اس وقت سونیا جو زینب کے ساتھ اندر جا رہی تھی رک گئی ذرین بڑے فخری انداز میں اپنے بیٹے اپنے انقابل بیٹے کا تعرف کروا رہی تھی سونیا کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکرہ ہٹھی کیسی ہے آنی آپ محید بظاہر بڑی فرما برداری سے زینب کے قریب ذرا سا جھک کر اپنایت سے پوچھ رہا تھا کتنا بڑا منافق ہے یہ شخص کشف کو اس پر خصے سے زیادہ کوفت ہونے لگی شکر ہے اللہ کا آپ کیسے ہیں زینب کا چہرہ بے تاثر تھا اس کی نظریں سمینہ بلال اور ایمان پر تھی کوئی آپ سب کا انٹرویو ہو گیا میری ضرورت تو نہیں کسی کو بھی مطارف کروانے کی میر منصور بڑی شوخی سے سب کے بیچ آ کر بولے تھے محید کا چہرہ لمحہ بھر میں رنگ بدل گیا اس سے پتہ نہیں تھا کوئی اس کے چہرے پر مسلسل نظریں گڑے ہوئے ہیں میں چاہتی ہوں یہیں سب کے بیچ ہم اپنا موجودہ تعریف کروا دیں تو بہت اچھا ہوگا وہ اس کے کان کے قریب بظاہر اسے متوجہ کیے بغیر سرگوشی میں بولی تھی گوڈ آئیڈیا تو چلو ابھی آنانس کرتے ہیں اس نے بھی جواباں کسی کو محسوس کر آئے بغیر زینب ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کشف کی ماما سونیا نے جس طرح زینب کا تعریف زرین سے کروایا کشف کو اس میں ادھورا پن لگا اس نے گردن موڑ کر منصور کو دیکھا جس کے جہرے پر کچھ گھریز کے تاثرات تھے اسے بہت برا لگا پلیز میرا ہاتھ چھوڑے وہ دبی لہجے میں گھر رہی سلور اور بلو کامدانی دوپٹے کی چمک میں اس کا چہرہ خوصے سے کچھ اور دمکنے لگا تھا ہمت ہے تو چھڑوا کے دکھاؤ اور میں تمہیں بتاؤں یہ شخص تمہاری ماں کو کبھی دنیا کے سامنے اون نہیں کرے گا جس پر تم اتنی تب چڑھا رہی ہو نظریں صرف کشف نے اس پر نہیں جمع رکھیں تھی وہ بھی مسلسل اسے ٹارگٹ لیے ہوئے تھا شڑ اپ اس نے گرفت میں آئے ہاتھ سے موہد کے ہاتھ پر زوردار چٹکی لگائی تھی ای لف یو وہ بالکل اس کے کان میں آکے بولا تھا یاد آیا سوری آج تو تمہاری انگیجمنٹ بھی تھی نا پہن لیاں گوٹھی وہ کس خوبصورتی سے اس کے جسپات کے ساتھ بھری محفل میں کھیل رہا تھا اور وہ جو یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی بس بے بس کھڑی تھی میں ذرا ردا سے ملوں آو کشف زرین کی سرد نظروں میں بہت اشنبیت اور بڑی گہری عداوت تھی زینب جو آج سارا دن خود کو بہت مصبوط ظاہر کرتی رہی تھی اس کی نظروں سے ٹوٹنے لگی تھی اس نے کشف کو اشارہ کرتے ہوئے بولایا تو محفل نے مکانی کی انداز میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اسی لمحے منصور نے محفل کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا اس کی پہشانی پر بل پڑ گئے تھے اور محفل کو اس کے نوٹس کرنے پر دلی خوشی ہوئی تھی اس شو کا اصل مقصد پورا ہو گیا تھا وہ مسکرہ ہاں ٹھوٹوں میں دبائے فاصلے پر جاتی کشف کو دیکھتے ہوئے وہ پریشانی موجود تھی اور جیسے لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی تو اس کا پلان کامیاب رہا تھا وہ بہت خوش تھا مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا سلیمان بھی اپنی ماں اور دوسری فیملی کے ساتھ یہاں تھا شام میں ہی فیصلہ کیا تھا مہندی میں لڑکے کو بھی بلایا جائے گا ورنہ پہلے سونیا اس بات کے سخ خلاف تھی تاہیرہ کی مرزی کے باوجود مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا جب سے پولیس کو انوالف کیا گیا تھا فران کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا اس نے دوبارہ ردا کو یا سلیمان کو بلاک میل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی سونیا کو جیسے بہت وقت کے بعد اتمنان اور خوشی کے علم ہی نصیب ہوئے تھے اور اب ردا اور سلیمان کو اکڑھیں مہندی کے چھپرکٹ پہ بیٹھے دیکھ کر وہ نحال تھی منصور بظاہر زرین کے ساتھ بیٹھا تھا لیکن اس کی بیچین نصریں صرف زہنب کے ایک گردخوم رہی تھی جو منصور سے بلکل ہی لا تعلق تھی بلال اور ایمان ایک طرف ذرا اکیلی سے جگہ پہ بیٹھے تھے بلال خاموش تھا ایمان بھی بظاہر خاموش تھی لیکن ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ دونوں یہاں اس طرح اکیلے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں ایک طرف جاتی کشف بے اختیار تھٹک گئی مبارک ہو بہت جلدی تمہیں فائنلی تمہیں وہ منظور نظر ملے گیا جو تمہیں اور تمہاری سویٹ ماموں کو چاہیے تھا گوڈ لک وہ اس کے قریب رکھ کر مبارک بات دینے سے خود کو روک نہ سکی جلدی بچتی روشنے میں بلال کا چہرہ دھندلاسا پڑ گیا تھا مبارک بات تو تم بھی ڈیزرف کرتی ہو اس نے جوابان اسے گھور کر دیکھا کشف کے چہرے پر خصے کے لہر سی اوبھر آئی وہ بات جو تمہیں سن کر بہت انسلٹنگ لگا تھا کہ میں تم پر الزام لگا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بہتان گھڑا ہوں وہ سچ ہی نکلا نا بلال کا اشارہ کس طرف تھا کشف سمجھ گئی لیکن اس نے ہونٹ سختی سے بینچ لیے مگر دکھ مجھے صرف اس بات کا ہے مجھ سے پیچھا چھڑھانے کے لئے تم نے بہت بھونڈا طریقہ اختیار کیا اتنی دوستی تو تھی ہم میں تم مجھ سے صاف میرے موپے کہہ سکتی تھی کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہیں راستے کے لئے نیا ہمسفر جمل گیا ہے وہ اپنا غم بھولا نہیں تھا اور کیسے چاہ سکتا تھا کہ اسے غم دینے والی خوشی خوشی پھرے چلو اگر تم خود کو یوں ہی بھیلا سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کشف کے تنس بھرے انداز میں بہت کچھ تھا جن نظروں سے اس نے ایمان کو دیکھا بلال کا چہرہ سرخ ہو گیا تمہارا خیال ہے میں دل بھیلا رہا تھا تم سے یا وہ چبا کر بولا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ورنہ اور تم کچھ ایسا بیسا مت سوچو مجھے اس بات کی خوشی تو ہے تمہاری زندگی میں میری خالی کی ہوئی جگہ پر کوئی بہت جلد آ گیا اب تمہیں بھی اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ بس ہم دونوں کے بیچ جو کچھ تھا یہی تک تھا اس کے بعد کچھ نہیں اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی ایسا نہیں تھا کہ اسے بلال کو کھونے کا غم نہیں تھا لیکن اس غم سے بڑا احساس اس توہین اور نفرت کا تھا جو سمینہ کی زبان سے وہ گلتے زہریلے الفاظ نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہ کھلا سکتی تھی نہ چھٹک سکتی تھی تو بہتر تھا وہ جلدی سے یہ الویتائی جملے پول ہی ڈالے بھئی جلدی کرو کیا ہو گیا ہے سب یہیں گھٹے ہو بار بی کیو کون دیار کروا رہا ہے لیٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی آزر کے مصروف انداز کے ساتھ جیسے ہی وہ کشف کے سامنے آیا اس کے دماغ میں آندھیا چلنے لگی وہ بھی لمحہ بھر کوئی اس کے سامنے تھٹکا تھا مگر کوئی ندامت تاثف دکھ کچھ بھی نہیں تھا وہاں وہ اسے دیکھ کر اسی نخوت سے پلٹ گیا تھا وہ اندھا دھن بیرونی گیٹ کی طرف تیز تیز جانے لگی کشف کشف رکو کیا ہوا ہے کہاں جا رہی ہو کوئی اسے پکارتا ہے اس کے پیچھے آ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں تو آنسو تھے اور کانوں میں سائے سائے جیسی سیٹیاں بچ رہی تھی اسے کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی آنکھوں کے سامنے پانی کی دیوار تھی اس سے پہلے کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑتی کسی نے اسے سختی سے تھام لیا تھا وہ خود کو چھڑا رہی تھی چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں جیسے پھندیر پڑ گئے تھے موہد بہ مشکلوں سے سنبھالتا گاڑی تک لے کر آیا تھا وہ ابھی بھی دروازہ کھول کر باہر جانے کے لئے مزاہمت کر رہی تھی کیا ہو گیا ہے ہوش میں آؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے وہ اسے کندوں سے پکڑ کر جھن جھوڑ رہا تھا میں قتل کر ڈالوں گی اس شخص کو مار دوں گی میں اس کو اس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے میں وہ اب موہد کو مار رہی تھی سنبھالو خود کو کیا ہو گیا ہے کسے جھگڑا کر کے آ رہی ہو موہد اسے سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا لاوارس نہیں ہوں میں اسے بتانا جاتی تھی میں مگر وہ جیسے زفت کھو کر موہد کی کندے پہ سر رکھ کر پوٹ پوٹ کے رونے لگی تو فان کو رستہ مل گیا تھا موہد نے چپ چاپ اسے رونے دیا مجھے گھر جانا ہے پلیز مجھے گھر ڈراب کر دیں ذرا سی دیر میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کیا کر رہی ہے خود ہی ٹیشو سے چہرہ ساف کرتی رخ پھیڑ کر وہ بوچھل آواز میں بولی تو موہد نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی میں جانتا ہوں اممہ آپ مجھ سے ناراض ہیں حیدر نے شرمندگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا اور ماں کے پائنٹی کی طرف پیٹ گیا اور پاؤں ہولے ہولے دبانے شروع کر دی سالحہ نے محبت بھری نظر بیٹے کے شرمندہ چہرے پر ڈالی ہاں ناراض تو ہوں میں تجھ سے اور اس بھوڑی ماں کا اتنا حق تو ہے نا وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے بولی اممہ مت ناراض ہوں مجھ سے میں تو پہلے ہی لگتا ہے ساری دنیا کو ٹھکرایا ہوا ہوں وہ حد سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اس سے پتا تھا اس وقت کوئی بھی گھر میں نہیں ہے موقع مناسب تھا جا کر ماں سے معافی مانگنے کا اتنے دنوں بعد اپنی صورت دکھاؤ گے تو کیا میں ناراض بھی نہیں ہوں گی کتنا ترسی ہوں حیدر تو جو دیکھنے کے لئے وہ بیٹے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم رہی دی اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کے دل کو اس کے بڑے پند کو دیکھتا رہ گیا اتنے دنوں میں اگر میں گزر جاتی تو وہ کامپتی آواز میں کہہ رہی تھی اللہ نہ کرے اممہ میں تو جیتے جی مر جاتا وہ تھڑک کر بولا میرے بچے میری بھی بچی کو جی ہوں پر تجھے لگ جائے ایسی بری بات آئندہ مو سے نہ نکالنا انہوں نے حیدر کے سر مو گو چون کر کہا آپ یہاں ہیں اور مجھے اس گھر میں ایک پل کو چین نہیں آتا اپنے آپ کو کوستا ہوں نفرت کرتا ہوں خود سے اپنی بستری سے بہت دنوں بعد اسے یہ سب کچھ کہنے کا موقع مل رہا تھا اور اب وہ کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا جتنا وہ تھک گیا تھا یا تھکن صرف ماں کی گود میں اس کے شفقت بھرے لمسے ہی اتر سکتی تھی نہ بول ایسے تیرا گھر ہے اللہ تجھے ہستا بستا رکھے تو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں میں یہاں بیٹھی پل پل تیرے لئے دعائی ہی کرتی ہوں وہ نصار ہو جانے والے انداز میں کہہ رہی تھی اور وہ عقیدت سے تکے جا رہا تھا یہ شرمندگی نہ رکھ دل میں کہ میں کسی غیر کے گھر میں ہوں یا تو اپنا حقادہ نہیں کر رہا حیدر میں اپنی بہن کے گھر میں ہوں اور بہت خوش ہوں دکھ صرف ایک ہے کہ مجھے تجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا آج میرے مالک نے یہ خوشی بھی دکھا دی مجھو اور کیا چاہیے وہ شکر کرتی اپنے آنسوں پوچھنے لگیں حیدر عقیدت اور محبت سے ماں کے دل کی وسط کو دیکھ کر رہ گیا اور بڑی خاموشی سے اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لیں دونوں کے جسموں کو تکمیل مل گئے دونوں کو اب کچھ بھی ایک دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں آیا تھا شام میں اس سوک اورل انگیجمنٹ کو رکوانے بلیو می بہت وقت خاموشی سے گزرا تو محبت کو خیال آیا کہ اس اپنی صفائی میں کچھ تو کہنا چاہیے کشف یوں بیٹھی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں تمہارے گھر وہ شخص جس کی شکل مجھے نہ دیکھے میں وہ گھر وہ ملک چھوڑ کر آ گیا وہ داخل ہو رہا تھا وہ تلخی سے بولتے ہوئے رک گیا تو آپ مڑ گئے واپس ہے نا وہ کچھ تنس سے بولی ایسا کب تک ہوگا وہ سیدھی ہو کر جرہ کرنے والے انداز سے بولی مطلب میرا باپ ہے وہ وہ زور دے کے بولی سو وات وہ ابھی بھی اسی ٹون میں تھا جس کو شرعی زبان میں ولی کہتے ہیں اس نے دوسری طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اس کی ضربت ہی نہیں ہے کیونکہ شرعی کام آئے میں نکاح تو ہم کر چکے ہیں اس کے جہرے پر سرخی دھوڑ گئے اور میسیز موہد بات اگر صرف رخصتی کی ہے تو سمجھو میں ابھی تمہیں رخصت کروا کے لے جاتا ہوں وہ زور دے کی بھولا وہ ذرا سا چونکی رخصتی اور اخواہ میں فرق تو آپ کو معلوم ہی ہوگا نا وہ شاید اسے درانا چاہ رہی تھی اگر شاہر اخواہ کرے تو وہ رخصتی ہی ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاکر گہ رہا تھا وہ سیٹ کے بلکل کونے میں سمٹ گئی دیس وہ خائف سی اسے دیکھنے لگی بس بہت ہو گیا کشف وہ اس چیلنگ پر ہاتھ مار کے بولا کیا مطلب وہ اس کے انداز سے کچھ ڈرسی گئی یا تو تم اپنی آنی سے بات کرو یا پھر وہ الجھن سے اسے دیکھنے لگی بھول رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب بات آنی سے زیادہ آپ کو میرے فادر سے کرنی ہوگی وہ بھی اس کی کمزوری کو نشانہ بنا کے کہہ رہی تھی تو پھر تم قیامت تک انتظار کرو وہ بھی جواب ان بولا تھا میں تو کرلوں گی وہ کندھے ہوچکا کے بولی مگر میں نہیں کر سکتا یہ آپ کا مسئلہ ہے وہ مسکراہت دبا کے بولی اور تم میرا مسئلہ ہو تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی وہ جھلا کر بولا کشف گہرا سانس لے کے رہ گئی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے وہ سنچیدکی سے بولی جس وقت قول پر آپ نے کہا کہ کون سا نکا اور کون سا نکا ناما مہد مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے گہری خبر میں زمین کے بہت نیچے اتار دیا ہو اتنا برا مزاق کرتے ہوئے آپ کو ایک لمحہ بھی میری فیلنگز کا خیال نہیں آیا وہ اپنا رنج نہیں بھولی تھی اتنا حق تو ہے نا میرا وہ لاپروہی سے کہہ رہا تھا مجھے مار ڈالنے کا وہ تلخی سے بولی وہ تو تم نے مجھے مار ڈالا ورنہ میرا پلان تو واقعی میں کچھ اور تھا پہلی بار کشف نے اسے چونک کر دیکھا اتنے سارے دنوں میں آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ مہد نے اس سے نکا کیوں کیا تھا آپ نے مجھ سے نکا میرے بابا سے انتقام لینے کے لئے کیا تھا وہ اٹک اٹک کے پوچھ رہی تھی اور مہد کا چہرہ بے تاثر تھا آپ خوش ہیں نا سولیمان وہ ایک ہاتھ سے بالوں میں لگی پینے اتارتی دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے بات کر رہی تھی رمشہ اس کے پاس سے گزری تو اس نے بیٹ پر پڑے دھیر سارے بکھرے وہ بکھراوے میں سے ہینڈ سری نکال کر اس کے آگے کر دیا ریدہ نے مسکرہ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ دھا کیا اور ہینڈ سری لگانے لگی کیا ابھی بھی تمہیں شک ہے وہ جواباں کہہ رہا تھا نہیں وہ متضب سبسی تھی مگر مجھے کوئی شک نہیں ماما کی چوئیس واقعی لا جواب ہے ریدہ آئی مین آئی ایم ریلی لکی ای ہیو یو آر لکنگ سو پریٹی اتنی انوزنٹر شیطان نے تمہاری اس مصومیت اور ساتکی کا فائدہ اٹھایا تھا وہ کہہ رہا تھا اور ریدہ کے ہاتھ تھنڈے پڑھنے شروع ہو گئے ہیلو ڈالنگ وہ اس وقت شوخی کے موٹ میں تھا سلمان نے ایک وعدہ کرے مجھ سے وہ بہت سنجیدہ تھی ہزار وعدے لے لو مجھ سے کل رات تک سبر ہی نہیں ہو رہا تم سے بھی نا آپ ہمارے درمیان کبھی اس کا کوئی ذکر نہیں آنے دیں گے کبھی نہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی نہیں سلمان لمحہ بھر کو چکا چپ رہ گیا وہ اس کی خاموشی سٹر گئی سلمان میں نے کچھ غلط کا فکوٹ سے اگردہ کس طرح یقین دلاؤں میں آپ کو وہ شنجید کی سے بولا وہ اپنے تھنڈے ہاتھوں کو مسل کر رہ گئی نہیں آئے گا کبھی بھی ہم دونوں کے درمیان ہو وہ ٹاپک یا وہ شخص ردا کی آنکھوں میں آنسو آگئے بلکہ وہ تو سمجھو ہمارے لئے مر گیا نا اچھا چھوڑے نا کل کی تیاری کر لیا آپ نے مطلب ڈریس وغیرہ وہ جلدی سے رضا مند کرتے ہیں وہ بولی ہماری تیاری کا تو پوچھے ہی نا بیگم صاحبہ بس کل تو آ جائے وہ پٹری سے پھر اترنے لگا ردا کے ہاتھ پیر کھولنے لگے بس کل ہی کی بات ہے آپ آؤٹ ہو رہے ہیں اللہ حافظ ارے سنو تو فون تو بننا کرو نا اس کی فریاد سننکہ ردا نے ہستے ہوئے فون بن کر دیا تک شکر کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اس نے مطمئن ہو کر سر بیٹھ کے خراؤن سے ٹکا دیا اور پسکون بھرے انداز میں کچھ سوچنے لگی اور اس کا باپ وہ کہاں ہے سرین کا تشویشی انداز منصور کو تپا رہا تھا مگر بظاہر وہ پرسکون تھا مر گیا ہوگا آئی دونڈ نو یا ڈائی وورس وہ صاف نظر چلاتا علماری سے کپڑے نکالنے لگا موہد کو تم نے بلوایا تھا فانکشن میں وہ موضوع بدلنا چاہتا تھا مگر سرین کے عزرز ماں کے گرد مندلہ رہے تھے یہ صرف کسن والا معاملہ تو نہیں لگ رہا تھا مجھے وہ شاید آج بہت کچھ جانا چاہتی تھی ٹھیک ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہی سہی اس نے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے زور سے علماری بن کر دی تو سنو پھر ملک سے جانے سے پہلے امہ نے زینب سے میری انگیجمنٹ کر دی تھی اور اوہ وہ نظر گاڑے بیٹھی تھی اور شادی میری واپسی پر رکھی گئی تھی جس کے چہرے پر اصراف تھا پھر پھر کیا ہوا زرین نے بیچینی سے پوچھا ظاہر ہے نہ میں واپس آیا نہ میری اور زینب کی شادی ہو سکی میں نے تم سے شادی کر لی اور امہ کو زینب کو بتا دیا تو پھر امہ نے زینب کی شادی کہیں اور کر دی وہ لمحہ بھر کو رک گیا جس سے یہ بیٹھی ہوئی اس کی وجہ سے کہانی مکمل کرنے کو بولا زرین کی نظر میں ہنوز شک تھا مگر تم تو شاید ابھی بھی اسی کے دیوانے ہو ظاہر ہے دل پر تو کسی کا زور نہیں تو کر لو اس سے شادی اگر وہ بیوہ یا طلاقی آفتہ ہے یا نہیں بھی ہے تو کروالو محبت کی خاطر تو وہ اتنی بڑی قربانی دے لے گی زرین اس کے ارادے اس سے اگلوانا چاہ رہی تھی اگر قسمت میں ایسا کچھ لکھا ہوا تو شاید ہو گی جائے شاید یہ اپنے ملک میں آنے کا اثر تھا جو منصوریوں پہ خوفی سے بات کر رہا تھا لیکن ایک مسئلہ ہو جائے گا مجھ سے طلاق یہ بغیر تم ایسا کچھ کر نہیں سکو گے یاد تو ہوگا نا تمہیں وہ زرین کیا جو موقع سے فائدہ نہ اٹھا ہے میں اپنا آبائی گھر بھیج رہا ہوں نا رقم کی ادائیگی کر کے ہم دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کو حال کر لیں گے وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور زرین سونسی بیٹھی رہ گئی ریدا کوئی اس کی دوست اس گھر پر ہی تیار کرنے آئی تھی عرصہ کا ایک پاپیلر پارلر تھا وہ اپنے بہترین سٹاف کے ساتھ صبح ہی آگئی تھی رمشاہ اور ایمان کو بھی انہوں نے ہی تیار کرنا تھا گھر میں شادی کی حلچل مچی تھی ہر طرف افراتفری تھی ایمان کی رمشاہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ شادی کی رونک دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی زرین صبح ناشتے کے بعد سے کمرے سے نہیں نکلی تھی ایمہ ایک دوبار اسے بلانے گئی زرین نے اس کو ٹال کر بھیج دیا سونیا کو ایمان حمزہ کے حوالے سے اچھی لگنے لگی تھی وہ اس پر خصوصی توجہ دے رہی تھی سمینہ اور بلال کی آمد نے اسے رات میں ہی چونکا دیا تھا اور سمینہ جس طرح ایمان میں دلچسپی لے رہی تھی سونیا کو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا تھا مگر اسے احساس تھا کہ حمزہ کو یہاں رکھنے کا ایک یہی خوبصورت ترین طریقہ ہو سکتا ہے حمزہ کی نرازگی اور حصہ ابھی بھی اسی طرح تھا مگر ایمان کی طرف اٹھتی اس کی نظروں نے ہی سونیا کوئی خوشکن حل سمجھایا تھا شادی سے فارح ہوتے ہی اس کا ارادہ منصور سے حمزہ اور ایمان کی بات کرنے کا تھا سلیمان ریسٹنگ روم میں تیار ہو رہا تھا شایستہ تیار ہو چکی تھی بار بار گھڑی دیکھ کر سلیمان کو دیر ہونے کی آوازیں لگاتی جا رہی تھی بیٹھ کی سائیڈ ٹریک پر سلیمان کا فون بار بار وائز ٹونز کی ٹون بجا رہا تھا شایستہ نے جنجلا کر اس کا فون اٹھا کر دیکھا کوئی اجنبی نمبر ہے کیا پتہ کوئی ضروری میسج ہو شایستہ کے دل میں خیال گزرا کچھ سوچ کر انہوں نے چار چار منٹ کے وہ چھے وائز نوٹ سننے شروع کر دی ہے ان کے دل کی دھڑکن بے خابق ہوتی چلی جا رہی تھی فرحان نے ان وائز نوٹس میں اپنے ردہ کے تعلقات کی ساری کہانی کو جس طرح بیان کیا تھا اور سلیمان کی غیرت کو انہ مردی کا نام دیا تھا شایستہ کو لکھا جیسے وہ کسی کیچر بھری دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے اس کیچر بھری دلدل میں ردہ پہلے سے موجود ہے اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا مگر سلیمان تو جانتا تھا پھر بھی ششتر سی وہ بیٹھی رہ گئیں اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دل میں کڑیاں جوڑنا شروع کرتی بہت خوبصورت جڑاؤ کنگن تھے سونیا کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی تھی انہیں دیکھ کر مگر شایستہ بہن وہ تزب سب میں تھی رسم ہے سونیا بھابی ورنہ میں کبھی نہ آتی میرے سسرال میں یہی رسم شادی سے ذرا پہلے ساز جا کر ایک کنگن اپنی بہو کو پہناتی ہے مجھے میری ساز غصال آنٹی نے ایک کنگن پہنائے تھے اور اب مجھے رضا کو پہنانے ہیں وہ شیدی سخن تھی وہ تیار ہو رہی ہے اما ناراض ہوں گی سونیا ہیچ کچھائی مت پتائیے گا نا ہم دون سمدھنوں کا معاملہ ہے بس میں پانچ منٹ میں آئی وہ سونیا کو اجازت ایک طرف کرتی رضا کی کمرے میں آگے جہاں اس کی پیوٹیشنز کا دپٹہ سیٹ کر رہی تھی بیٹا صرف پانچ منٹ مجھے رضا بیٹی سے ضروری بات کرنی ہے وہی میٹھا لے جا عرصہ اور اس کا سٹاف فوراں باہر نکل گیا رضا مسکراتی شرماتی ساز کو سیلام کرتی منتظر کھڑی تھی جب شاہستانے کمرے کا دروازہ ہولے سے لوگ کرتے ہیں وہ فرحان کے پیغام اپنے موبائل سے اسے سنانا شروع کرتی ہے تو تمہیں شوق ہے سلمانی میری اتھرن پہننے کا میری لاکھ بتانے پر بھی تم باز نہیں آئے تو لو سنو جب پہلی بار میں اور رضا فلیٹ میں اکیلے تھے اور اس نے میری سامنے اپنے سارے ہجاب اتار دی ہے وہ اس روز آفس سے رات کو بارہ بجے گئی تھی میں نے جتنا لطفیس قربت میں پایا اس سے پہلے کہیں کبھی بھی نہیں پایا دوسری اور تیسری بار بھی نہیں رضا کا رنگ سفید پڑھتا جا رہا تھا فرحان کی شیطانی آواز اس کے اساپ پر کسی ہتوڑے کی طرح پڑھ رہی تھی اس کا خوبصورت میں کب سے سجا چہرہ سرخ اور سرخ لباس بے رنگ ہوتا جا رہا تھا اس کی سماعتوں میں اب کوئی آواز نہیں تھی صرف جھکڑ تھے دوفان تھے اور آنتیاں تھی اور تم سمجھتی ہو اس کے بعد بھی تم میرے بیٹے کی عصد بن سکو گی تو بھول ہے تمہاری آج تمہاری رخصتی ہے آج ہی تمہارے ماتے پر طلاق کا جھومر سجا کر اس گھر میں واپس نہ بھیجا تو نام بدل دینا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے تم سے شاہستہ کے لہجے کی سرد مہوری ان کی آنکھوں کی نفرت کچھ بھی تو ردا کو سنائی نہیں دے رہا تھا کب شاہستہ دروازہ پھوڑ کر اس کی ماں سے ملتی ہستی مسکراتی چلی بھی گئیں کبرسہ اندر آ کر اس کا میک اپ فریش کرتی اسے بتانے لگی کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا دل اندر کسی تھنڈی برف جیسی سل میں دھنستا جا رہا تھا آنٹی دیکھیں ردا کو کیا ہوا ہے آنٹی آنٹی آخری آواز جا اس کی ڈوپی سما تو نے سنی ورستہ کی چیخ تھی اس کی ارد کرت سب بھاگتے دوڑتے آگئے چیخیں آواز شور بلاو ڈاکٹر کو ایمبلنس کو کال کرو آوازیں شور مگر پھر وہ شور آوازیں آتنے کم ہوتی چلی گئیں اور پھر ختم ہو گئیں اس کا ہوش کی دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا شاید ہمیشہ کے لیے وہ سرخ چوڑے میں تیار قیامت سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی اس کی دو دھیا رنگت میں گلابیوں کے اوپے جائے سفیدیاں اور پھر زردیاں گھولی جا رہی تھی سونیا گوغش پڑھ رہے تھے حاضر کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مہد زرین کی کال پر آیا تھا اتنی چیخ پکا سن کر وہیں آ گیا اور پہلی نظر میں بیٹ پر لیٹی ردہ کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ کوئی لڑکی دلھن بن کر اتنی حسین لگ سکتی ہے اس کا جھومر اور ٹیکہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا چھوٹی سی نازک ناک پر پڑی تار عجیب نظارہ دے رہی تھی شیز نو مور سوری ہارٹ فیل ہو گیا ہے ان کا اس کے اوپر چکر ڈاکٹر جو ایمبلنس کے ساتھ آیا تھا سیدھا ہو کر ڈوبتی آواز میں بولا اور جیسے ساری کائنات روک کر ساس کسی موجزے کی منتظر بیٹھی رہ گئی باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور ہاں اس کی اگلی اپیسوڈ نیکس منت آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ